ناپاک کپڑا کس طرح پاک کیا جائے کل تعلیم بالغا کے اندر میں نے میں نے یہ بات بیان کی تھی اور یہ سوال بھی ہے کہ ناپاک کپڑا کس طرح پاک کیا جائے آج بھی ہمارے پاس خون آتے ہیں کہ حضرت وہ تھوڑی ناپاکی لگ گئی ہے کپڑا ناپاک ہو گیا تو کس طرح پاک کرے تو دیکھیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نجازت مرگیا اور غیر مرگیا یعنی آپ کی زمان میں اگر میں کہوں تو وہ نجازت ست یعنی گندگی جو کپڑے پر لگ جائے وہ دو طرح کی ہے یا تو وہ دکھائی دینے والی ہوگی یا تو دکھائی دینے والی ہوا سے بولے نہیں ہوگی جیسے اپا کھانا پیشاب وغیرہ اگر اپا کھانا خون وغیرہ اگر لگ جائے تو ظاہر سے بات یہ وہ گندگی ہے جو دکھائی دینے والی ہے اور اگر پیشاب لگ جائے یا نپاک پانی آپ کے کپڑے پر لگ جائے سوخ جائے تو ظاہر سے بات یہ دکھائی دینے والی نہیں ہے تو ہمارے فقہاں فرماتے ہیں کہ اگر وہ نجازت جو دکھائی دینے والی ہے اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کے دھونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو اس طرح بھولا جائے کہ اس کا اثر ختم ہو جائے اگرچہ ایک مرتبے میں یا ایک مرتبے میں تین مرتبے میں پانچ مرتبے میں دکھائی دینے والی نجازت اس طرح دھونا ہے کہ اس کا اثر ختم ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا اور اگر نجازت دکھائی دینے والی نہیں ہے جیسے کپڑے پر گندگی لگی ہے لیکن اب جو ہے گندگی دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اب اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پانی کم ہے تو آپ تین مرتبہ دھولے اور تین مرتبہ نچوڑے جس طرح جو طریقہ بیان کیا گیا کہ دھونا ہے اور اس طرح نچوڑنا ہے کہ پانی کا کترہ آنا بند ہو جائے اور اگر اس طرح آپ کپڑا پاک نہیں کرتے بلکہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اگر اس طرح آپ کپڑا پاک کریں کہ بالتی میں آپ نے نپاک کپڑا ڈال دیا دو چار کپڑے نپاک تھے بالتی میں یا تب میں آپ نے ڈال دیا اور آپ نے نل کھول دیا اب پورا پانی بھر گر گرنے لگا اب اتنا پانی گر جائے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب یہ کپڑا پاک ہو گیا ہے تو سریعت مطہرہ اس کپڑے کے پاک کا حکم دے دیتی ہے دیتی ہے